اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین و ناظرین آپ کو ڈائریکٹر شاہین لیڈرز اکیڈمی رابل پنڈی پاکستان کا سلام پہنچے ڈیئر ویورز ہمارا ایک جو سلسلہ ہے انٹرویو سے ریلیٹڈ آپ کو بہت بہترین قسم کی ٹیکنیکز دکھانا اور آپ کو اچھی اچھی انفرمیشن دینا تاکہ آپ ان تمام ٹیکنیکز ٹرکس اور جو سٹریٹیجیز ہیں ان کو آپ اگر آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کمیاب ہوں گے اگر آپ پاکستان آم فورسز جوائن کرنا چاہتے ہیں آرمی نیوی ائر فورس یا فیڈل پبلک سروس کمیشن یا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پی کے یا پروینشل پبلک سروس کمیشن جس طرح بلچستان اور سندھ کے ہیں وہ ان کی سروسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انٹرویو کس طرح کا ہونا چاہیے اور انٹرویو کے دوران آپ نے کن چیزوں کا بہت زیادہ سیال رکھنا ہے اور کون سی ایسی ٹرکس ہیں جن کو آپ مندنظر رکھتے ہوئے اور کون سی اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو آپ مندنظر رکھتے ہوئے انٹرویو میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ سلسلہ ہے جو کہ ہم نے آپ کے لئے ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں اور ابھی بھی آپ کے لئے یہ آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے نام کریں گے سپیشلی وہ ہمارے ایسپائرنٹس ہمارے سروڈنٹس ہمارے کینڈیڈیٹس جو کہ پاکستان فورسز جو سیول سرویسز جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جوب میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی سرویسز دیپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں چونکہ انٹرویو ایک بڑا ہی منڈیٹری پورشن ہے سیلیکشن کا جو کہ پراپرلی کنڈکٹ ہوتا ہے اور جس کو کوالیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ساری باتیں ڈسکس کریں گے تقریباً ٹین امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہم کہیں گے ٹین گریٹ سپینٹس ٹو شوز ان اجاب انٹرویو جو کہ استعمال ہوتی ہیں اس جاب انٹرویو میں آئیے آج ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل پر جو لوگ نئے ہمارے چینل شاہنگلڈیز اکیڈمی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والے یہ تبھی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہے بیل آئیک آن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے تو جناب سب سے پہلا ہے ڈسپلن اینڈ فوکسٹ جی نمبر ون کہ ایک انٹرویو میں جانے والا کوئی بھی شخص ہے کینڈیڈیٹ ہے اس کا جو اپنا ڈسپلن ہے نظم و ضبط ہے وہ بلکل بہترین ہونا چاہیے اور اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ بلکل فوکسٹ ہونی چاہیے آپ جس کام کیلئے جا رہے ہیں جو کام کرنے والے ہیں اس کی اوپر آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے فلی فوکسٹ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں وہاں پہ نظم و ضبط کا مظہرہ کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو پرائیٹی دی جائے گی اور آپ کو سیلیکشن آپ کی ہنڈر پرسنٹ کر دی جائے گی لہٰذا ڈسپلن ہونا ضروری ہے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں آپ کا جو نظم و ضبط ہے اس کا بہت ہی امپارٹنٹ رول اینڈ ٹاسک ہے نمبر سیکنڈ is فلیکسبل اینڈ ورسٹوائل جی فلیکسبل فلیکسبل مین آپ رجڈ نہ ہوں آپ کے اٹیچوٹ کے اندر نرمی ہو اور آپ مول ہونے والے ہوں اور آپ اگلی کی بات ماننے والے ہوں اور اپنی بات کسی سے منوال لینے والے ہوں اتنا فلیکسبل آپ کا اٹیچوٹ ہونا چاہیے نہ کہ آپ کا سخت اٹیچوٹ ہو ہٹ دھرم ہو اور زدی ہو اور ابسٹینیشن والا اٹیچوٹ ہو تو آپ کبھی کسی صورت میں بھی انٹرویو میں کسی بھی جاب کے لیے آپ کام کیا آپ نہیں ہو سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو ورسٹائل ہونا چاہیے ورسٹائل سے مراد جہاں پہ ہم ورسٹائل سے مراد یہ لیں گے کہ آپ حمدان گوش ہوں اور حرفاں مولا ہوں کئی طرح کے کام جہاں آپ پراپرلی پرفارم کر سکتے ہوں تو اس صورت میں آپ کی جو کوالیٹی ہے فلیکسبلیٹی اور ورسٹائلیٹی یہ بہت زیادہ ہی امپارٹنٹ ہے نمبر تھری ریسورس فول انوویٹیو اینڈ پرابلم سالونگ پرسنیلیٹی آپ کی جو شخصیت ہے وہ ریسورس فول ہونی چاہیے ریسورس فول یعنی آپ کے پاس وسائل ہوں اور آپ چارہ ساز ہوں اس قابل ہوں اس کیپیبل ہوں آپ کی ایبیلیٹی ہو تاکہ آپ کوئی کسی قسم کا کام حل کرنے کے لیے آپ کا ریسورس فول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نیکس ون اس انوویٹیو اینڈ پرابلم سالونگ پرسنیلیٹی انویٹیو کہتے ہیں کہ نئی چیز بنانے والا اختراک کرنے والا ایجاد کرنے والا نئی چیز کو کریئیٹ کرنے والا یہ اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ مسائل کو حل کرے نہ کہ مسائل زیادہ پیدا کرے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک انٹریو کے اندر آپ کو ان چیزوں کو وہاں پہ پر پرپرلی ڈسپلی کرنا ہے اور یہ چیزیں آپ نے وہاں پہ شو کر رہی ہیں تاکہ آپ کا جو انڈیویر آفسر ہے جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ آپ کو پرپرلی ریکومنڈ کرے نمبر فور is لائل اینڈ ٹرسٹ وردی آپ کی جو ذات ہے وہ بالکل ہی وفاداری والی ہونی چاہیے لائل ہونی چاہیے آپ کو مخلص ہونا چاہیے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جا رہے ہیں جس سروس کو آپ جوین کرنا والے ہیں آپ کی لائلٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کوسچن مارک نہیں ہونے چاہیے اور آپ ٹرسٹ وردی ہوں آپ کو کوئی بھی کام دیا جا سکے آپ کے حوالے کیش کر دی جائے آپ کے حوالے من اور سیکیروٹی کی جائے تو آپ نے ان کی پوری طریقے سے لک آفٹر کرنی ہے جو نیشنل ایسٹس آپ کے پاس ہیں ان کا اپنے امین ہونے اور آپ کو اگر وہ اس ٹرسٹ اور ایمان اور یقین اور اعتماد کی اوپر آپ کو دی جا رہے ہیں کہ آپ ان کی فلی لک آفٹر کریں گا اور ان کو ایک نیشنل جواب کے پاس ایسٹ ہے اس کو آپ اپنا ذاتی اور پرسنل ایسٹ سمجھیں گے نیکسٹ وان اس دی کلابوریٹیو ورکر جی نمبر فائیو کلابوریٹیو ورکر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والا شخص ورکر جو کہ دوسروں کے ساتھ ایک ٹیم ورکرے ان کے ساتھ مل کے کام کرے کلابوریشن یعنی آپ کی شخصیت کے اندر جو کلابوریٹیو ایٹیچوڈ ہے وہ بھی پراپرلی ہونا چاہیے تاکہ آپ کل کسی گروپ کے اندر جاتے ہیں کسی فرم کے اندر جاتے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو گروپ آف پیپل کی صورت پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو آپ ایک گروپ کے ساتھ چلنے والے ہوں اور سب کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہوں آپ کے اندر کس قسم کا چڑچڑا پن نہیں ہونے چاہیے اور دوسرے لوگوں سے آپ کو بوریت بھی نہیں ہونی چاہیے اور آپ گل ملنے والے ہوں اور باقی لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے والے ہوں یہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے پرسنیلیٹی کے اندر جو کہ آپ کو انٹرویو کے اندر کامیابی سے ہمکرار کر سکتی ہے ملکی جو ایکانومی ہے کمرشل جو پوزیشن ہے یا مارکیٹ کے جو ریٹس ہیں یا مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا باخبر ہونا اور علم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہیں مارکیٹ کا کوئی کام دے دیا جاتا ہے تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں بازار کے اندر ناربل شاپس کے اندر ہول سیل کے اندر یا کوئی اور بھی آپ اس طرح کی آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کسی سرویس کے اندر ہوتے ہوئے اور آپ نے کسی کمارشل پروجیکٹ کو انڈرٹیک کرنا ہے اور اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیازہ آپ کی جو نو ہاؤ ہے اور آپ کی جو انفارمیشن ہے نالج ہے کمرشلی ایر اویر ہونے کا یہ بہت ہی امپارٹنٹ اور بہت ہی مینڈیٹری ہے سیون پانیز ڈیٹیل اورینٹیشن اینڈ اٹینٹیو جی ڈیٹیل اورینٹیشن یعنی کام کو صحیح مکمل کرنے والا آدمی ہونا چاہیے اور جو اچھی اور صحیح اور درست سمت بندی کرے سمت کا تعین کرے اس شخصیت کا ہونا ضروری ہے اور اس خصوصیت کا اور اس خوبی کا آپ کی شخصیت کے اندر پرسنیلٹی کے اندر بردج اتم موجود ہونا ضروری ہے اور دوسری بات جی ہے کہ آپ کو اٹینٹیو ہونا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ اپنے کام کو کرنا چاہیے اور آپ کو کہیں بھی کسی قسم کی وہ یہ نہ ہو کہ آپ کا اپنا کام کی طرف تھیان نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو ڈیٹیل اورینٹیشن ہے اور اٹینٹیو ہے یہ دونوں ایسی اچھی خصوصیات ہیں جو کہ آپ کو ایک جاب کے لیے سروس کے لیے انٹریو میں کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہیں تو یہ بدرجہ اتم آپ کی شخصیت کے اندر ان چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے نمبر ایٹ پہ دیکھیں کریئیٹیو اینڈ انوویٹیو جی کریئیٹیو مین کے تقلیق کرنے والا ایجاد کرنے والا نئی چیز بنانے والا جی انوویٹیو انوویٹیو کی میریز میں نے پہلے بتایا ہے کہ کسی نئی چیز کا بنانے والا ایجاد کرنے والا اخترا اخترا سے نکل انوویٹیو اختراعی شخصیت ہونی چاہیے کریئیٹیو شخصیت ہونی چاہیے کہ آپ نئی چیز کریئیٹ کر لیں اور آپ کے اندر یہ اتنی جرت ہونی چاہیے احمد ہونی چاہیے اور آپ کے اندر یہ ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ نئی سی نئی چیز create کر سکیں چونکہ یہ سارا آپ کا mind کا کام ہے اپنا mind اتنا operational ہونا چاہیے اور اس کے اندر اتنی تخلیق کا مادہ موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر ایک آئے دن نئی چیز بنا سکے اور اس کو create کر سکے لہذا یہ creative اور innovative ہونا بہت ضروری ہے ایک interview کو pass کرنے کے لیے number nine is the fast learner who is always seeking to improve آپ کو کام جلدی جلدی سیکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ بدھوں کی طرح آپ لیٹ ہو جائیں اور آپ کو کوئی سمجھ بھی نہیں اور بار بار اپنے سینئر کو آپ تنگ کرتے رہیں تو اس سے آپ پھر لڑنی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کام کو ہمیشہ improve کرنے والے ہوں اس کے اندر بہتری لانے والے ہوں ہر دن کے لحاظ سے آپ کو اپنے کام میں بہتری لانے چاہیے تو یہ آپ کی جو personality کی approach ہے وہ یہ بھی ہونی چاہیے سیریل نمبر نائن کے اندر جو ہم نے بیان کی ہے The last one is very important that is the passionate and committed جی passionate کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہی excited ہونے چاہیے اور کام کرنے کے جذبے کے ساتھ آپ کو actively اس میں participate کرنا چاہیے اور اتنے پرجوش ہوں کہ آپ کو کام بتا دیا جائے تو ہنسی خوشی آپ اس کام کو perform بھی کر سکیں اور committed ہونا چاہیے کہ آپ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے اس کو ہر صورت میں مکمل کرنا ہے by hook اور by crook میں نے اپنے target کو achieve کرنا ہے تو اس طرح کی جو commitment ہے اپنے کام کے ساتھ profession کے ساتھ یہ آپ کو اپنی کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہے اگر آپ یہ چیزیں اپنی شخصیت کے اندر رکھتے ہیں تو interview میں آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے students یہ تھی بہت ہی important ویڈیو جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ share کی ہے مزید ویڈیوز کیلئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے تو ہمارے چینل شاہین لٹس اکیڈمی کو ضرور دیکھیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ جو آنے والے نئی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں انہی الفاظ کتاب سے اجازت جاتے ہیں انشاءاللہ بہت جل اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تو لہٰذا انٹرویو کی جو qualities ہیں جو ٹکنیک ہیں جو ٹپ سامنے آپ کو بتائیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اپنی personality کے اندر ان چیزوں کو develop کریں جو دس چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی دے انہی الفاظ سے آپ سے اجازت جاتے ہیں پاکستان زندباد